اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قیم رہے اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر قیم رہے ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں عباد رہیں خوش رہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ ویٹس اپ گروپوں میں وی لوگ کو بھی شیئر کریں چلتے ہیں وی لوگ کی طرف دوستو کتے کی دھم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی یہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ سو سال تک بھی اس کو کتے کی جو دھم ہے اس کو کسی چیز میں ڈال کر بالکل سیدھا رکھیں تو سو سال بعد نکالیں گے تو کتے کی دھم تیڑی کی تیڑی رہے گی کبھی نہیں ہو نہیں سکتا تو پھر پی ٹی آئی کی دھم کیسے سیدھی ہو سکتی ہے یہ لوگ اپنے اجنڈے سے باز نہیں آ سکتے کچھ بھی ہو جائے ان کے دماغ میں جو فسا ہوا ہے وہ فسا ہوا ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے شخصیت پر اس گروہ ہیں عمران خان کے دماغ میں جو فسا ہے وہی پی ٹی آئی کی لائن ہے کچھ بھی کر لیں آپ جیسے مرضی بھاگ لیں اینڈ آف ڈے پہ آپ کو کرنا وہی پڑے گا جو عمران خان صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں لائٹ اگر کم ہے تو وہ تھوڑی سی لائٹ مزید اگر اس کو کر لیں تو تاکہ بہرحال مجیب الرحمن والی سکوتے پاکستان کی مہم چلانے کے بعد جب ریاست نے کمزوری دکھائی انہوں نے قدم اور بڑھا لیا ہم نے کل آپ کو کل صبح والے ویلوں میں بتایا تھا کہ ریاست کی کمزوری ہے یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی ریاست اس میں کمزوری دکھا رہی ہے اور وہ اس کے اوپر اور چڑھائی کیے جا رہے ہیں آپ کو کچھ روز پہلے عمر اہم خبر دی تھی کہ بیرون ملک ریاست محالف مہم جوئی کا پلان رکھ دی ہے اب اس کی بقیدہ تفصیلات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں امریکہ میں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے دوران پی ٹی آئی نے پلان بنایا ہے کہ وہاں ریاست محالف نارے لگائے جائیں گے آرمی چیف اور دیگر فوجی قیادت کی تصویریں لگا کر مہم چلائے جائے گی وہاں پر جو ٹرک چلتے ہیں ان پر پوسٹر لگا دیے گئے ہیں ابھی اسے کام شروع کر دیا گیا ہے یہی نہیں اس سے بھی آگے جا کر وہاں مینج کیے جائیں گے پروٹیسٹ جو ہیں وہ اس سے بھی آگے جا کے مینج کیے جائیں گے لوگوں کو ڈالرز دے کر اکٹھا جیا جائے گا اب وہ ڈالر آپ کو پتا ہے وہاں پر کبھی کسی ہسپتال کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر کبھی کسی آہ کالج یونیورسٹی کے نام پر کٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہاں بھی پر دے دیے جاتے ہیں تاکہ ریاست کے خلاف اجنڈے میں تیز ہی لائی جا سکے ان سے ریاست کے خلاف مواد بنایا جائے گا اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا جائے گا آپ کو یاد ہے یہی لوگ آئی ایم ایف پیکج کے خلاف ہیڈ آفیس کے سامنے دھرنے دیئے بیٹھے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ پاکستان کو کرزے مد دیں وہ ویڈیو کے خلاف وہاں بیٹھ کر یہ جو کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے تھے کہہ رہے تھے کہ کرزے مد دیں تاکہ کے پی کے میں جو اس وقت ملازمین ہیں ان کی تنہائیں نہ دی جا سکیں آپ کے ملک میں جو بہت ساری چیزیں وہ کرزے سے چل رہی ہیں وہ اس تمام ختم ہو جائے اور ان کا خواب پورا ہو کہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے یہ تھا اس وقت ان کا جنڈہ ریاست نے جب ان کو جب ایسے معاملات پر اگنور کیا تو یہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو مزید برداشت نہیں کرنا چاہیے اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے ریاست کو جاگنا چاہیے سخت ایکشن لینا چاہیے اور میری اطلاع ہے کہ کچھ ایسا ہی سوچا جا رہا ہے جو ملوث ہوگا اس کا نائک اور پاسپورٹ کینسل کر دیا جائے گا بڑا آسان ہے اب دیکھیں ہر کوئی کسی نہ کسی کو جانتا ہے آپ ایک ایب بنائیں ایک 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 ٹویٹر ہینڈل بنائیں فیس بک بنائیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے تمام ٹک ٹوک لگیں جو جو بندہ ان میں شامل ہے اس کی تصویر لگائیں کسی بھی بڑے اکاؤنٹ سے کسی سے بھی کہیں کہ پتا کریں کہ یہ بندے کی تفصیل کیا ہے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی جانتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ یہ سب کچھ کرنے والے کو نہ جانے اور اس کے بعد اس کا شناتی کارٹ نائکوپ کارٹ اور اس کا پاسپورٹ کینسل کریں انہوں کو لو پیجنٹ موجہ کرو انجھے تو عمران خان آئے گا تو او دے پھر او دے کلو پاسپورٹ بنوالے نا شناتی کارٹ بھی بلوگ کر دی جا جانا چاہیے پاکستان میں ایون اس کی اگر جائداد ہو تو اس کو بھی ضبط کرنا چاہیے بات اب ریاست کی ہے کسی طرح سے اگنور نہیں کیا جا سکتا جو بھی خاندان کے لوگ سرکاری نوکریوں پر ہو ان کو سرکاری نوکریوں سے کیک کر دینا چاہیے مطلب کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کی بہن جو بھی کس سرکاری نوکریوں پر ہیں اور ان کے بچے ریاست مخالف سرگریوں پر پہ جاتے ہیں تو ان کے ماں پیانوں نہ دے پیان پر آنوی نوکریوں تو کرنا چاہیے دیکھیں ریاست بچانی ہے تو یہ آپ کو سخت کام کیے جائیں گے تنقید ہوگی اس تنقید کو برداشت کرنا پڑے گا اگر آپ نے ریاست بچانی ہے پارلیمنٹ سے ان لوگوں کے خلاف کرادت منظور کہی جائے یقین کریں آپ ان انتشاریوں کے خلاف اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کر دیتے ہیں تو ان کی چیہیں آسمان پر ہوگی اور بہت جلد آپ ان پر کابو بھی پا لیں گے اچھا جی بشرا بی بی کی رہائی رکوانے میں ان کے وکیلوں اور پی ٹی آئی خواتین کا ہاتھ ہے جنہوں نے خورمانی کا پر حملہ کیا جی ہاں اب اسلام آباد ہائی کورڈ نے کیس دوسری عدالت کو ٹرانسفر کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے عدالت نے کیس اڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت کو ٹرانسفر کر دیا ہے پی ٹی آئی کی ایک اور غلطی خورمانی کا کہ کامیاب ٹیک کے بعد یہ جو فیصلہ کچھ دن بعد آ جانا تھا اب اس میں پھر کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ جائے گا کیونکہ دلائل بالکل نئے سیرے سے ہوں گے ماضی میں پی ٹی آئی حرکتیں کرتی رہی ہے اور دیگر کیسز بھی ڈیلیو کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے ججوں پر حملے کر دیتی تھی عدالتوں میں جو کرتے تھے وہ آپ کے سامنے تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن اس بار یہ جو انہوں نے کیا ہے جو کرتے رہے ہیں جو ان کا رول موڈل تھا اسی کو جو عطا مانی کا صاحب ہے انہوں نے اڈاپ کیا اور انہوں نے کچھ دو مہینے بی بی کو اندر رہنے پر مجبور کر دیا عجیب بد قسمتی ہے دونوں طرف سے مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو برحال اللہ پاک زندگی سے دے جی سب کو خیر خریے سے رکھے لیکن جو مانی کا صاحب ہیں خاور مانی کا صوری جی خاور مانی کا صاحب جو ہے وہ کسی حد تک اس میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ جو کرنا چاہتے تھے انہوں نے وہ کر لیا عمران ریاض صاحب ہاں جی یاد آیا جی اوہ نہیں نہیں گلہ تیتر نہیں یار عمران ریاض نا ہے عمران ریاض خان نام ہے اس کا گلہ تیتر پتہ نہیں راشر نسول اللہ صاحب انہوں نے اللہ زندگی صحیح دے ہوئی ہو پتہ نہیں ہاں سے مزا آگے جی کہ دیکھا گیا سانتے ہو بچاری دا نائی پہ گیا وہ واپس آ رہا سی جی دو ائرپورٹ تے ہو دی ایک فوٹو لگی سی جی دیچے آ تیتران دا ایک نشان تیتران تھا ایک ہار پا کہتے ہو دیکھ گل چپایا یا سی بڑی گلت بات ہے یار جاتی ہے اچھا جی عمران ریاض کی ایک بار پھر بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے عمران ریاض اس بار اسلامباد ہائی کورٹ سے اجازت لے کر بیرون ملک جا رہا تھا یعنی ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ نام ای سی ال سے نکال دیں لیکن آج جب وہ مصوف اسلامباد ائرپورٹ پر پہنچے بیرون ملک جانے لگے روانہ ہونے پاندے ٹول میں جاندے ساڑا یار چلے ہیں جی ہمیشہ واہ سے چلے ہیں انہیں اے اتھوں بے کے کم پائے گا انہیں اتھوں بے کے انی پائے گا اتھوں بے کے جس طرح ریاست خلاف عادل راجہ مہید پیرزادہ شہزاد اکبر کام ڈال رہے ہیں اسی طرح وہاں سے عمران ریاض خان صاحب جو ہیں باہر سے جارے تھے یار دوست بڑے خوش تھے باہر جائے گا دبیوں سانو ویزا پی جا گیا اسی بھی جا ہواں گے لیکن ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو چکا روگ لیے گیا بیرون نے ملک نہیں جانے دیا مصوف کو بتایا گیا کہ انٹی کریپشر پنجاب کا ایک مقدمہ آپ پر ہے جس کی وجہ سے آپ کو روکا گیا رات کو کافی شور کیا گیا عمران ریاض حج کرنے جا رہا نہیں جانے دیا گیا آج عمران ریاض اسی پر تو ہی نے عدالت کی درخواست لے کر چیف جسر سلامباز ہائی کے پاس ہائی کورٹ کے پاس پہنچا ہے لیکن پتہ چلا ہے کہ چیف صاحب کی تمام کیسیز کاز لسٹ منصوب ہوگی ہے کیونکہ وہ اچھا فیل نہیں کر رہے اور وہ بیمار ہے بہرحال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران ریاض سے پہلے موید پیرزادہ سابر شاکر جیسوں کو عدالت نے باہر بھیجا تھا اور پھر انہوں نے وہاں جا کر ریاست کا جو حال کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور ان لوگوں کا بقیدہ کردار ہے نو میئے کے اندر کہ نو مئی کے اندر ان لوگوں کے کیا کردار ہے اور وہ تمام کے تمام باہر بیٹھ کر آج بھی یہ جو بنگلہ دیش والا جو اس وقت چلایا جا رہا رہا ہے نا موڈل کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے پھر ہم لوگ بھی اپنے ان لوگوں کے ہیرو بن جائیں گے جیسے مجیب و رحمان اپنے لوگوں کا ہیرو بن گیا تھا نا ہمارا ملک توڑ کر وہ پاکستان کا تو ہیرو نہیں بن سکتا تھا نا ہیرو تو اس نے پھر بنگالیوں کے بننا ان لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے جی اور دوسری بات یہ جو حج کی ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی تفیق دے آپ کو بھی تفیق دے پتہ نہیں کیوں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ حج جو ہے وہ قبولیت سے ہوتا ہے عمرہ جو وہ قبولیت سے ہوتا ہے خدا کو منظور ہو تو خدا کی ذات جو ہے وہ خود بخود ہم یہاں پر عمران ریاض صاحب کو حلکت ٹارگٹ نہیں کر رہے لیکن یہ بات تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں میرے اور یہ کہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے اور جب خدا کی طرف سے بلاوہ آتا ہے مدینے والے کی طرف سے بلاوہ آتا ہے تو تب ہی انسان آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عمران ریاض صاحب کو ابھی برداشت کرنا چاہیے ان کا بلاوہ نہ آیا ہو ان کو بھی اس بات پر پورا یقین انا چاہیے کہ اگر ان کا جب بلاوہ آ جائے گا تو پھر نا کو دنیا کی طاقت ان کو روک سکے گی اور وہ شاید رک بھی نہ سکیں گے لیکن فیلحال وہاں پہ ان کے جو عزیز و اکارب ہے وہ اب اب تم اچھا مطلب کہ تو اٹھے ذہن شیطان علیہ گاہ لائیوں نہیں ہے میں ایسی کوئی گاہ نہیں کی تھی گی نائی میرے کو دماغ ذہن ٹکا لے عزیز و کارب سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوست یا جاننے والے فین فالورنگ وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں عزیز و کارب اور آپ لوگوں کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے کہ عمران ریاض صاحب کے جو نان کے دادکے یا وہ کوئی شیطان والی فیملی نہیں میں نے ایسی کوئی بات ادنے کی سوشل میڈیا کی زبان ہے لیکن میں ایسی زبان استعمال نہیں کرتا اللہ پاک آپ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میرے کیا ذرا یہ بتایا ہے کہ حکومت اگر اس پہ سٹیپ لیتی ہے کہ یہ جو یوتھی ہے باہر بیٹھ کے جیسے ابھی امریکہ میں یہ کوئی نہ کچھ چولے ماریں گے گند ماریں گے ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ہے تو ایسے میں ان لوگوں کے شناتی کارٹ بلاغ کریں پاسپورٹ بلاغ کریں آہ ان کے جو کو رشتہ دار ہوں پاکستان میں ان کو سرکاری نوکریوں سے اور ان کے خلاف کا اس پہ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے حکومت کو کرنا چاہیے اور کتنی جلدی کرنا چاہیے اس پہ ضرور اپنا جو ہے وہ اس پہ فیڈ بیک دیں اور دوسری طرف مریم نواز کی حکومت کو ایک آہ سو دن جو ہے سو دن جو ہو گیا ہے آپ ظاہر عمر کے اس حصے میں جو سننے والے آپ لوگوں نے آہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کی بھی آہ سو مہینے کی حکومت جو دیکھی جن میں وہ صرف لوگوں کو سو مہینہ یہی بتاتے رہے کہ میں پنجاب دے شباز شریف لگا یہاں اس سے زیادہ ان کی کارگردگی نہیں تھی وہ لوگوں کو یقین دلانے کے چکر میں تھے کہ میں مطلب کہ عثمان بزدار ہوں اور میں پنجاب میں شباز شریف لگا ہوں ایک وہ سو دن تھے دوسرے مریم نواز صاحبہ کا سو دن ہے ان کے جو اسمبلی میں تقریر کی تھی اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایر ایمبولنس لے کے آ رہے ہیں ہم فیلڈ ہاسپیٹل لے کے آ رہے ہیں ہم ڈاکٹر آنڈ فیلز لے کے آ رہے ہیں ہم ہسپتال اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں ہم بی ایچ یو کو اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں ہم نواز شریف آئی ٹی سٹی لے کے آ رہے ہیں پانچ شہروں میں ہم اسی طرح نواز شریف کینسل ہاسپیٹل لے کے آ رہے ہیں ہم اسی طرح روٹی کی قیمت جو کہ نواز شریف صاحب وعدہ کرتے ہیں وہ سستی کرنے جا رہے ہیں ہم اسی طرح بجلی گیس اور ان کی قیمتوں میں بھی کمی لانے کے لیے لجا رہے ہیں ہم لوگ ایسے بچے جو بول نہیں سکتے جو ذہنی دماغی طور پر بچے جن کو آپ کوئی بھی لفظ ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے سپیشل کالج اور یونیورسٹی سکول بنانے جا رہے ہیں ہم بچیوں کے لیے لیدہ سے ان کو ای بائٹ دینے چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو آنے میں سکول آنے میں کالج آنے میں تکلیف نہ ہو ہم اسی طرح دودراز علاقوں میں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت دینے جا رہے ہیں بہت سارے دوسرے اقدامات تھے جو مریم نواز نے اپنی پہلی تقریر میں کہتے آپ یہ بتائیں آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا مریم نواز ان تمام منصوبوں کو کم ان کو اچھا ایک بہت بڑا منصوبہ جو کہ میں کم از کم جب بھی جاتا ہوں لہور کے جب کہیں ہم پرویر رشید صاحب سے مل کے آ رہے ہوں یا لہور ائرپورٹ سے آ رہے ہوں تو جب ہم لوگ اڈا چوک پہنچتے تھے تو وہاں تک آ کے موٹر وے یا رنگ روڈ ختم ہو جاتا تھا وہ اب ملتان روڈ تک کنیکٹ ہو گیا یہ بھی مریم نواز کا کام ہے آٹھ سو ہزار نو سو مطبق کئی روڈ ایسے ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر کے تعداد میں ہیں جن کو دوبارہ نئے سرے سے سارے بنایا جا رہے ہیں مریم نواز کے ہنڈرڈ دن ہونے والے ہیں اور مریم نواز کے ہنڈرڈ والے ہونے دینے والوں میں میں نے صرف آپ کو شاید چار یا پانچ پرسن کام گنوائے ہوں گے ایک بہت بڑی تعداد مریم نواز جو ہے وہ اپنے کام شروع کر چکی ہے کمپلیٹ کر چکی ہے ٹارگٹ دے چکی ہے انہوں نے اپنے جو افسران ہیں ان کی جو کارگردی ہیں مشروط کر دی ہیں کہ اگر آپ لوگ کی پرموشن ہے تو وہ آپ کی کارگردگی سے مشروط ہے اور وہ مونیٹر کی جا رہی ہیں آپ کی نظر میں کیا مریم نواز اب تک اس میں کامیاب ہو پہی ہیں اور مریم نواز کی جو سو سالہ جو سو سال بلکہ جو سو دن کی کارگردگی ہے اس کے لیے آپ انتظار کر رہی ہیں کہ کیا مریم نواز سامنے آئے کہ مریم نواز آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس نے مریم رواز نے اب تک کیا 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 ہے کون کون اس بات کا انتظار کر رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں چند دنوں میں یہ سب آپ کے سامنے آنے والا ہے مجھے اجازت دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں کمنٹ کریں زیادہ زیادہ ورسپ گروپوں میں شیئر کریں بہت شکریہ آگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ